سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں ایک دوسرا مصنف اس تاری تفصیل کو کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے سلطان محمود غزنبی نے سومنات پہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا تو شہر کے بچندے بھی مسلح ہو کر مقابلہ پر مستعد ہو گئے تھے سلطان محمود کے ہمراہ تیس ہزار لشکری تھے شہر سومنات کے تین اطراف سمندر اور ایک طرف خشکی تھی اسی خشکی کے جانب سے سلطان کا لشکر حملہ آور ہوا تھا سلطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ساحل سمندر پر جس قدر کشتیاں دستیاب ہو سکیں ان سب پر قبضہ کر کے ان میں سے ایک حصہ لشکر کا بٹھا کر جو عموماً ہندو سپاہیوں پر مشتمل تھا حکم دیا کہ تم سب سمندر کے جانب سے شہر کا محاصلہ جاری رکھو اور کوئی بحری امداد شہر والوں کو نہ پہنچے سلطان کی اس احتیاط اور اس اولین کا روائی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ضرور یہ اندیشہ تھا کہ سومنات والوں کے لئے خلیج فارس اور بحر امان سے کرامتہ کی امداد پہن سکتی ہے ورنہ کسی ہندو ریاست سے تو جہازوں کے ذریعے لشکر کے لئے امداد آنے کا احتمال ہی نہیں تھا سومنات والوں نے دو دن تک بڑی بہادری اور جانفروشی کے ساتھ مقابلہ کیا تیسرے دن نہروالا کی راجہ پریمدی اور اسی نو کے دوسرے راجہ شلیم نامی نے اپنے لشکریوں کو استوار اور اراستہ کر کے سومنات کے لشکر کو امداد پہنچانے کے لئے تیس چاریس ہزار کے لشکر سے حملہ کیا ادھر سلطان محمود غزنوی سومنات کے لشکر سے مصروف پیکار تھا ادھر پیچھے سے یہ زبردست لشکر آیا اور سلطان محمود کا لشکر دونوں فوجوں کے بیچ میں گھر گیا یہ وقت بڑا نازق تھا لیکن سلطان محمود نے اپنے خدا سے مدد طلب کی دعا مانگی اور لشکر کے دو حصے کر کے ایک حصہ کو سومنات کی جانب مصروف جنگ رکھا اور دوسرے کو لے کر ان راجہوں کے لشکر پر حملہ آور ہوا شہر والے بھی اب بہت دلیری اور جررت کے ساتھ لڑنے لگے تھے لیکن سلطان محمود نے تھوڑے ہی دیر میں راجہ پریم دیو اور راجہ شلیم کے لشکر کو شکست دے کر بھگا دیا اس فتح کے ساتھی سومنات کے لشکر نے ہمتہار دی اور سلطان محمود کا لشکر فصیل شہر پر قابل ہو کر شہر میں داخل ہوا پانچ ہزار کے قریب راجبوت لڑائی میں مارے گئے پانچ ہزار کے قریب سمندر کے جانب کشتی میں سوار ہو کر بھاگے اور سلطان محمود کے وہ لشکری جو پہلے سے کشتی میں سوار تھے وہ ان پر حملہ آور ہوئے اور غرق کر کے رہ گئے یہی مورق مزید لکھتا ہے کہ سومنات کی فتح اور بدھ شکنے کے بعد سلطان محمود غزنبی نے نہر والا کیلاجہ پریم دیو کو سزا دینا ضروری تمجھا لیکن وہ پہلے ہی نہر والا سے تمام خزانہ اور ضرور جواہر لے کر سہل گجرات کے قریب کسی جزیرے کی طرف چلا گیا تھا اور اپنی جان بچا کر لے گیا تھا مگر اس کا مالو اسباب سب سلطان محمود کے قبضہ میں آیا اس کے بعد محمود نے نہر والا میں آ کر قیام کیا اور گجرات کے علاقوں کو فساد اور شرنگیز مادہ سے پاک کیا اس کے بعد سلطان نے سومنات کی لڑائی کے دوران جو لوگ اسیر ہوئے تھے ان کو بلا کر کہا کہ تم کس کو اپنا حاکم ماننا چاہتے ہو انہوں نے اپنے مندر کے ایک پجاری کا نام لیا جو راجل شلیم کا بھائی تھا اس نے شلیم سے خوف ظاہر کیا محمود نے حملہ کر کے شلیم کو گرفتار کر لیا اور شلیم کے بھائی کو گجرات اور سومنات کا فرما روا بنا کر شلیم کو اپنی ہمارا غزنی لے گیا جب دوسرے سال شلیم کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس نے شلیم کو گجرات اور سومنات کی حکومت پر مامور کر کے غزنی سے روانہ کیا اس حملہ میں سلطان محمود کے دھائی سال سرف ہوئے تھے اور پھر وہ غزنی پہنچا اسی حملے میں واپس جاتے ہوئے اس نے موجودہ اجمیر کے راجہ کی بھی گوشمالی کی اور اس سے اقرار اطاعت لے کر وہ تقریبا تمام راجبوتانہ کو اپنی حکومت میں شامل کر کے غزنی پہنچا صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ پنجاب، سندھ اور گجرات کے صدبے براہ راست غزنی کی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے کالینجر تک کی راجہ محمود کے پاس خراج بھیج دے اور اس کی فرما روائی کو موجبے فقر جانتے تھے سلطان محمود نے سومنات میں داخل ہو کر سومنات کی مورت کو ضرور توڑا لیکن شہر کے بشندوں کا قتل عام نہیں کریا بلکہ گجرات والوں کے ساتھ بے حد ریایت اور محبت سے پیش آیا ایک اور مورخ اس سلطرہ میں ملکتا ہے کہ سلطان محمود گجرات ہی میں مستقل سکونت اختیار کرنے اور نہر والا کو اپنا دار الحکومت بنانے پر آماتا تھا لیکن اس کے وزیروں اور سرداروں نے اس رائے کی مخالفت کی اور اس کو غزنی لے گئے غالب المحمود گجرات میں اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ یہاں رہنے سے کرامتہ بحرین کا بغو بھی استحصال ہو سکتا تھا سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر اور ہر چیز کو سمیٹتا ہوا واپسی کرخ اختیار کیا ہوئے تھا اور اب اس کرخ منصورہ شہر کی طرف تھا سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر اور ہر چیز کو سمیٹتا ہوا واپسی کرخ کیا ہوئے تھا اور اب اس کرخ منصورہ شہر کی طرف تھا راستے میں اس نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تاکہ لشکری سفر کی تھکاور دور کرنے کے لیے آرام کر لیں چنانچہ وہاں خیموں کا شہر آباد کر دیا گیا اور لشکریوں کو کھانے پینے کی علاوہ ہر چیز مہیا کی گئی تھی ایسے میں عبداللہ کراتگین اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سالار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور عبداللہ کراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر کیا میں اندر آ سکتا ہوں عبداللہ کراتگین نے جب اس بات میں کردن ہلائی تب وہ سالار مسکراتے ہوئے خیمے میں داخل ہوا عبداللہ کراتگین نے پہلے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا پھر کہنے لگا یہ جو تم مسکراتے ہوئے یہ جو تم مسکراتے ہوئے میرے خیمے میں داخل ہوئے ہو تو تمہاری ایسی مسکرات کی کوئی وجہ اور علیت ضرور ہے کہو کیا معاملہ ہے اس پر وہ سالار اور زیادہ مسکرات دیا اور عبداللہ کراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ کا اندازہ دروست ہے دراصل میں آپ کے لئے ایک بہت اچھی بلکہ بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں کون سی اچھی خبر لے کر آئے ہو غور سے اس سالار کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین نے پوچھ لیا تھا اس پر وہ سالار بولا اور کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور سے کچھ مخبر لشکر میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے سارے حالات سے سلطان کو آگاہ کیا ہے ساتھ ہی یہ خبر بھی دی ہے کہ آپ کی ہاں بیٹا ہوا ہے ان میں سے ایک مخبر کو آپ نے جاتے ہوئے کچھ نقدی فرہم کی تھی وہ رقم اس نے آپ کی بیوی کوشل تک لاہور میں پہنچا دی ہے وہ آپ کے بیٹے کو بھی دیکھ کر آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے اور یہ کہ لاہور کی قصر میں آپ کی بیوی کی بہترین دیکھ بھال کی گئی ہے تاہم وہ بڑی بیچینی سے آپ کی واپسے کی منتظر ہے یہ خبر سن کر عبداللہ کراتگین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس چھوٹے سلار کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک مسلح جوان دروازے پر نمودار ہوا اور دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ دونوں کو سلطان نے بلایا ہے اس پر عبداللہ کراتگین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور جو چھوٹا سلار اسے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا تھا اسے لے کر وہ سلطان کے خیمے کی طرف ہو لیا تھا چنانچہ جب سارے سلار سلطان محمود غزنوی کے خیمے میں جمع ہو گئے تب ایک غائر نگاہ سے سلطان نے سب کا جائزہ لیا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ مخبروں نے یہ خبر دی ہے کہ منصورہ کا حاکم کرامتی ہو چکا ہے اچھا ہوا میں منصورہ سے گزر کر آگے نہیں چلا گیا آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ یہاں سے کوچھ کرنے کے بعد میرا ارادہ منصورہ پر حملہ آور ہونے کہے اس لیے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ جہاں کہیں بھی کرامتیوں کی مجھے اطلاع ملتی ہے ان کے احتساب اور خاتمہ کے لیے میں ضرور حرکت میں آتا ہوں اب بھی میں تم لوگوں کو کرامتیوں ہی کے سلطرہ میں یہاں بلوایا ہے کہ یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ منصورہ کی طرف کوچھ کیا جائے اور کرامتی ہونے والے حکمرانوں کو سزا دی جائے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کام اتفاق رائے سے کیا جائے اس سلسلے میں تم میں سے اگر کسی کو کوئی اطراز ہو تو بولے سلطان محمود غزنوی کے اس اس افسار پر گہری خاموشی چھائی رہی پھر سارے سالاروں نے سلطان کی اس رائے سے اتفاق کیا چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ لشکر کو مزید دو دن آرام کرنے کا موقع فرہم کیا جائے اس کے بعد منصورہ کے کرامتیوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی جائے اس کے ساتھ سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا تھا بہرحال سلطان محمود غزنوی اپنے دشکر کے ساتھ منصورہ کی طرف بڑھا منصورہ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ سندھ میں بہنوہ نامی اکریم شہر تھا جسے عرب سیاہ اور جغرافیہ نویس اپنی اسلاح میں برہمن آباد لکھتے ہیں آخر میں یہ شہر بلکل ویران ہو گیا تھا اور یہاں جھاڑیاں تھی اسی ویرانہ اور جنگل سے دو فرسک دور منصورہ شہر آباد کیا گیا جباد میں حباری حکمرانوں کا دارول سلطنت بنا یہ شہر قدیم جغرافیہ نویسوں کی توجہ کا بھی مرکز رہا کہتے ہیں یہ شہر دریسین سے نکلی ہوئی ایک کھلیج کے قریب تھا اور وہ کھلیج اس شہر کو تین اطراف سے اس طرح گرے ہوئے تھی کہ جزیرہ نمہ بن گیا تھا اگر سے اطراف و جوانب کی آبہ ہوا محتدل تھی مگر خود شہر منصورہ بہت گرم تھا پینے کے لیے پانی دریسین کی کھلیج سے حاصل کیا جاتا تھا مورقین مزید لکھتے ہیں کہ یہاں پسو بہت زیادہ تھے اطراف میں خجور اور گنے کی پیداوار زیادہ تھی میوجات میں لیمو مشہور تھا منصورہ سے ملتان شہر بارہ مرحلہ پر اور توران پندرہ مرحلہ پر واقع تھا منصورہ کب آباد ہوا اور کس نے آباد کیا اور اس کی وجہ تصمیع کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے بہرحال بلازری کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عراق کے گورنر سالم بن عبداللہ کاری نے حکم بن عوانہ قلبی کو سندھ کی حکومت دے کر روانہ کیا یہاں آنے پر محمد بن قاسم سکفی کے صاحب زادی عمرو بن قاسم حکم کے ساتھ ہو کر اس کے محتمم بن گئے حکم نے حکومت کے بڑے بڑے معاملات ان کے سپورت کر دئیے اور جنگوں میں ان کو اپنا سالار بنایا یہ خلیفہ عمدی حشام کا زمانہ تھا حکم نے پہلے سندھ میں محفوظہ نامی شہر آباد کر کے اپنا مستقر بنایا وہیں سے عمر بن محمد کی قیادت میں جنگ سرگر میں شروع کی اور فتحہ کامرانی کے بعد دریسند کے بہیرہ کے پیچھے ایک اور شہر آباد کر کے اس کا نام منصورہ رکھا بعد میں محفوظہ کی بجائے یہی منصورہ عمدی حکام اور پھر بعد میں عباسی حکام کا مستقر رہا اور مرکزی خلافت بغداد کے گوانر یہی مستقل رہنے لگے اور جب حباری حکمرانی میں سندھ میں خلافت کے ذریعے سایا اپنے استقلال کا اعلان کیا تو اسی شہر منصورہ کو انہوں نے اپنے پائے تخت قرار دیا مقول علامہ ابن قلدون منصورہ کا حاکم اسلام سے مرتد ہو گیا تھا سلطان محمود غزنوی نے منصورہ پر چڑھائی کا قصد کیا چنانچہ جب حباری حکمران کو پتا چلا کہ سلطان محمود غزنوی اس پر حملہ آور ہونے کے لئے یدگار کر رہا ہے تب اس پر سلطان کا خوف اور ڈر سوار ہوا اور وہ منصورہ سے نکل کر اپنی جان بچانے کے لئے جھاریوں میں جا کر چھپ گیا مگر ان جھاریوں کو بھی سلطان محمود غزنوی کے لشکر نے گھیر لیا اور حباری حکمران کے جو ساتھی اور لشکری ان جھاریوں کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کا خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور مرنے والوں میں حباری حکمران بھی شامل تھا اس طرح منصورہ پر حباری سلطنت کا خاتمہ ہوا منصورہ سے نمٹنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کرو کیا پہلے وہ لاہور کی طرف گیا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لئے پڑاؤ کر لیا تھا کوشل کا بیٹا کا اماں کا ہو چکا تھا ایک روز وہ اپنی خوابگاہ میں پالنے میں لیٹے اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے بڑے غور سے دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ اپنے خوابگاہ کے دروازے پر پڑی وہاں عبداللہ کراتگین کھڑا تھا اپنے شہر کو اپنی خوابگاہ کے دروازے پر دیکھ کر کوشل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ دی ایک دم اچھلنے کے انداز میں اٹھ کڑی ہوئی باقتی ہوئی دروازے کی طرف پڑی عبداللہ کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے خوابگاہ میں لے گئی عبداللہ نے پہلے جھک کر پالے میں لیٹے اور سو ہوئے بچے کو پیار کیا اس کے بعد کوشل کے پاس بیٹھ گیا یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز کوشل نے کیا کہنے لگی تھوڑی دیر پہلے سرندی اور چندوار یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں انہیں کسی سے پتا چلا کہ لشکر صرف دو تین دن یہاں قیام کرے گا اس کے بعد غزنی کی طرف کوچ کر جائے گا کوشل جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا تم نے ٹھیک سنا ہے کوشل لشکر دو تین دن یہاں قیام کرے گا اس کے بعد کوچ کرے گا سلطان صرف لشکر کو سستانی اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں اور آپ غور سے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل نے پوچھ لیا تھا جواب میں عبداللہ کراتگین مسکرائی اور کہنے لگا میں چونکہ لشکر کا حصہ ہوں میں بھی لشکر کے ساتھ غزنی جاؤں گا دراصل غزنی میں لشکر قیام نہیں کرے گا ایک دو دن ٹھہرے گا تیاری کرنے کے بعد دو تین مہموں کی طرف نکل جائے گا اس پر غور سے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل نے پوچھ لیا کون سی دو تین مہمیں اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا ایک مہم تو رہ شہر کی ہے دوسرے جرجان اور تبرستان کی ہے تیتری سلجکیوں کے سردار اسرائیل کی ہے عبداللہ خاموش ہوا تب اداع سے لہجے میں کوشل نے پوچھ لیا اس کا مطلب ہے ان مہموں پر ہفتے نہیں مہینے لگ جائیں گے جواب میں عبداللہ مسکرائی اور کہنے لگا مہینے نہیں چند ہفتے ہی لگیں گے اور ان مہموں کو سر کر کے ہم بہت جلد لوٹ آئیں گے لیکن میں یہاں اکیلی لاہور میں تو نہیں رہوں گی غور سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل نے کہہ دیا تک تم یہاں اپنے پرانے قصر میں ہر آسائش اور آرام کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو میں یہاں دو دن تمہارے پاس رہوں گا اس کے بعد غورنے کی طرف کوچھ کر جاؤں گا عبداللہ کے خاموش ہونے پر کوشل کہنے لگی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اس پر عبداللہ نے کہا پہلے تم اکیلی تھی تو باگ دوڑ کر لیتی تھی خیمے کی زندگی بسر کر لیتی تھی تمہارے ساتھ بچہ ہے تم کیسے میرے ساتھ لشکر میں رہو گی جواب میں کوشل مسکرائی اور کہنے لگی آپ میرا اور میرے بچے کا فکر نہ کریں بچے کو سنفالنا میرا کام ہے میں آپ کے ساتھ لشکر میں رہوں گی یہاں تمہیں اکیلی پڑی رہوں گی یہاں دو کاموں کے علاوہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا پہلا یہ کہ آپ کا بڑی بیچینی اور بیتابی سے انتظار کروں اور دوسرا یہ کہ فارغ بیٹھ کر مکھیاں مارتی رہوں کوشل جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کہنے لگا کوشل یہ جرجان تبرستان رے توس وغیرہ کوہستانی علاقہ ہے بڑی کٹن مہم ہوگی اس کے علاوہ میرے خیال میں لشکر میں کوئی خاتون شامل نہیں ہوگی لہٰذا تم کیسے اکیلی لشکر میں رہو گی جواب میں کوشل مسکرائی اور کہنے لگی میں آپ کے ساتھ یہاں سے کوچھ کروں گی آپ اپنی مہمیں نمٹائیے گا میں غزنی میں رہ لوں گی ہم نے وہاں کسی پرائے گھر میں تو نہیں رہنا وہاں ہمارا اپنا گھر ہے میں وہی رہ کر آپ کا انتظار کروں گی ساتھ ہی میں خسار ارجان اور باشان سے بھی ملوں گی وہ بھی میری آمد پر خوش ہو جائیں گی اور جب آپ اپنی تین مہموں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم دونوں میان بیوی اور ہمارا بچہ واپس لاہور آ جائیں گے پہلے یہ بتائیں کہ جس لشکر نے آپ کے ساتھ آنے والے دور میں لاہور میں کیم کرنا ہے کہ وہ بھی اس مہم میں شامل ہوگا اس پر عبداللہ کہنے لگا وہ لشکر ایک طرح سے دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ ہر وقت لاہور میں کیم کرتا ہے جس کی کمانداری بزاتے خود امیر ایاز کرتے ہیں دوسرا حصہ سلطان کے لشکر میں ہوتا ہے اور وہ میری ہی کمانداری میں کام کرتا ہے جب ہم آنے والی تین مہموں سے فارغ ہو جائیں گے تو لشکر کے اسی حصہ کو لے کر ہم غزنی سے یہاں لاہور کی طرف کوچ کر آئیں گے کوچ کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ بھی منظور ہے تم غزنی میں رہ لینا میں اپنی تینوں مہموں سے فارغ ہونے کے بعد غزنی آؤں گا اور پھر ہم لاہور واپس آ جائیں گے عبداللہ کراتگین کے اس فیصلے پر کوشل خوش ہو گئی تھی پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی بچہ ابھی سویا ہے ابھی کافی دیر سوئے گا میں آپ کے کھانے کا احتمام کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی کوشل اپنی خوابگاہ سے نکل گئی تھی